جی اسلام علیکم محمد سلطان عرشب ٹاکنڈ چپٹس کے ساتھ حاضر ہے جی یہ دنیا ہے دنیا میں رنگ رنگ کے لوگ پائے جاتے ہیں ادھر دیکھیں تو ہمیں بہت اچھے لوگ نظر آ جائیں گے ادھر دیکھنے تو ہمیں کچھ برے لوگ بھی نظر آ سکتے ہیں اور دنیا میں چار سو بی سی کرنے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جی فراڈ دھوکہ دہی یہ جو فراڈ ہے یہ آپ کو انڈیویزول لیول پہ بھی نظر آئے گا اور بعضوں کا جو فراڈ ہوتا ہے یہ بڑا منظم بھی ہوتا ہے اورگنائزڈ فراڈ بھی جو ہیں دنیا بھر میں دیکھے جا سکتے ہیں انسانی تاریخ بھر ہی پڑی ہے آج میں ایک ریسنٹ واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہمارے ہمسائیہ ملک انڈیا میں ایک فراڈ ہوا اور وہ فراڈ انڈینز نے رشیانز کے ساتھ کیا رشیانز کس طرح اس فراڈ میں فس گئے اور انڈینز نے کس طرح وہ فراڈ کیا دیکھتے ہیں جی جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آئی پیل جو ہے وہ دنیا کی بہترین لیگز میں سے ایک لیگ ہے اور کافی مالدار لیگ بھی ہے اس کے علاوہ آئی پیل کی برینڈنگ کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آئے روز آئی پیل کا نام بیٹنگ کے ساتھ جوہے کے ساتھ سٹے کے ساتھ بکیوں کے ساتھ جو ہے وہ جڑتا رہتے ہیں اور بہت سے ایسے واقعات آئی پیل کے ساتھ ہمیں نظر آ چکے ہیں لیکن اس دفعہ تو انڈیا میں حد ہی ہو گئے ایک ہی سال بلکہ ایک سال کیا کہنا ایک ہی مہینے کے اندر انڈیا نے دو آئی پیل اورگنائز کر لیے جی آئی پیل ابھی ختم ہوا اور ویڈن تھری اور فور ویکس ایک نیا آئی پیل جو ہے وہ آن ائر چلا گیا دنیا میں آئی پیل ٹو بھی اس دفعہ دیکھا گیا اب یہ واقعہ کیا ہے یہ کہاں کا واقعہ ہے جی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اصل میں یہ واقعہ ہے انڈین پرائیم منسٹر نرندرہ مودی کے آبائی سٹریٹ گجرات کا جی گجرات سے تعلق کرنے والا ایک شخص ہے وہ رشیہ میں کام کر رہا تھا رشیہ سے جب وہ واپس آیا تو آہ کے اس نے سوچا یار پیسہ کس طرح منائیں اصل میں رشیہ میں وہ ایک پب میں کام کرتا تھا سٹا وغیرہ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ کام کرتا تھا جب وہ واپس آیا تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ آئی پیل پہ جوہا کیا تھا آئی پیل پہ ویسے تو ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں کہ جی بوکیز جو ہیں اس میں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں بہت سے کیسے سامنے بھی آئے ہیں لیکن اس آدمی کی اتنی پہنچ نہیں تھی کہ یہ آئی پیل کو ڈائریکٹ اپروچ کرتا تو اس نے اپنی پہنچ کو بڑھایا اور اس نے نہ صرف آئی پیل کو ڈائریکٹ اپروچ کرنے کی کوشش کی بلکہ اس نے اپنا آئی پیل لانچ کر دیا جی انڈیا میں اس سال دو آئی پیل یکے بعد دیگرے سائملٹینیس لی کھیلے گئے اس آدمی نے کیا کیا جی گجرات کا ایک دور دراز اللہ کا وہاں پہ اس نے ایک فارم آس لیا وہاں پہ اپنی گراؤنڈ تیار کی وہاں پہ اس نے کوئی دو ڈائی درجن جو ہیں بے روزگار لوگوں کو ڈیلی ویجز پہ بھرتی کیا جی یہاں پہ بھی بولی لگی یہاں پہ کچھ چار ملین چالیس ملین پچاس ملین پر ڈے نہیں ملا بلکہ ان کرکٹر لیبرز کو کرکٹنگ لیبرز کو اگر نہ کہوں تو ڈیلی بیسیس پہ چار سو انڈیان روپی جو ہے وہ دیئے گئے ساتھی ساتھ امپائرز بھی ارینج کیے گئے واکی ٹاکیز کے ساتھ امپائرز جو ہیں وہ میچز کو ارگنائز کر رہے تھے یہاں تک کہ پانچ ایچ ڈی کیمراز کے ساتھ بقائدہ لائیو نشر کیا گیا ای پی ایلو یہ خاص آرڈینس ہٹ کی گئی رشیہ کے اصل میں اس آدمی نے رشیہ میں کیونکہ جوے پہ کچھ کام کیا ہوا تھا پپ میں کام کر چکا ہوا تھا تو وہاں کی کچھ لوگوں کو اس نے آئی پی ایل کا کریز دیا آئی پی ایل کا لالج دیا اور اس نے اپنی آرڈینس خود کریئیٹ کی اور وہاں پہ بقائدہ سٹا ہوتا تھا ٹیلی گرام کے ذریعے یہاں تک کہ پیمنٹ وی آئی تین لاکھ انڈین روپی لیکن جب وہ پیمنٹ آئی تو اس وقت تک آرگنائزر پکڑے جا چکے تھے پانچ ایچ ڈی کیمراز ہیں لائیو میک جو ہے ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے بڑے بڑے سپیکرز رکھے گئے ہیں تاکہ ایک نیچرل نوائز جو ہے کرکٹنگ نوائز جو ہے وہ کریئیٹ ہو سکے یہاں تک کہ انہوں نے ایک ممکری کرنے والا آدمی بھی ہائر کیا جو کہ ہرشہ بھوگلے کی بڑی شاندار ممکری کر رہا ہے یہاں تک کہ کٹس استعمال ہوئی ہیں ممبئی انڈینز کی گجرات والوں کی اور مختلف جو ان کی فرنچائز ہیں ان کی کٹس استعمال ہوئی ہیں بقاعدہ میچز ہوتے تھے اور سنگل ڈبلز باؤنڈری سیکس آؤٹ نو بول وائٹ بول سب کچھ کنٹرول تھا امپائرز کے ذریعے واکی ٹاکیز کے ذریعے جب یہ ایپیل ٹو یا فیک ایپیل جو ہے یہ ایلیمنیٹر راؤنڈ یا اگر آپ کوارٹر فائنلز کہیں وہاں تک پہنچتا ہے تو وہ جو دیہاتی چار سو روپیہ پر ڈے پر کرکٹ کھیلے دیتا انہیں کچھ ڈاؤٹ ہوا تو انہوں نے پولیس سے جا کے بات کی جب پولیس سے بات ہوئی تو پوری سٹیٹ کی جو پولیس ہے وہ ہیل کے رہے گی ان کی لاو انفورسمنٹ ایجنسز ہیل کے رہے گی ان کی ایجنسز ہیل کے رہے گی کہ یہ ہوا کیا جی انڈیا کے ایک دور دراز گاؤں میں ایپیل ٹو ارگنائز ہوا جس کو ایکچول ایپیل کے طور پر دکھایا دیا باقائدہ میچز ہوئے اور اس پہ سٹا لگا رشیہ میں انیویز اس پہ انڈیا مختلف اکباروں میں ملا جلا تاثر آیا ہے بلکہ بہت سے کرکٹر ایکس کرکٹر ہیں انہوں نے تو کہا what an incredible thing it is کہ کیا شاندار چیز ہے کہ برینڈنگ ایپیل کی ہوئی لیکن اس دب ایپیل کی برینڈنگ نیگٹیو گند آزمی انیویز اس کے جو ارگنائزرز ہیں جو امپائرز ہیں اور جو اس سٹے کو ارگنائز کر رہے تھے انڈیا اور رشیہ کے ترمیان ان کو گرفتار کر لیا گیا جی مبینہ طور پر جو اس کا سرگنہ تھا وہ بھی گرفتار ہو چکے یہاں تک کہ تین لاکھ روپیا جو ہے وہ بوکیز کا یہاں پہ پہنچا تھا لیکن اس سے پہلے وہ پکڑے جا چکے تھے تو یہ تھا جی ہوا انڈیا سٹیٹ گجرات کے دور دراز گاؤں میں اور یہ بھی انٹرسٹنگ فیکٹ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا انشاءاللہ جلد کوئی نئی بات ہوئی تو اس بات کو لے کر آپ لوگوں کی قدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا چینل کو مت بھولیے گا اللہ حافظ تک کے